فتین حضرات آج شو کا آغاز کریں گے ڈمی میوزیم سے آئے سید یوسف رضا گلانی کے ساتھ کیا حال ہے حضور آپ کا؟ آجی کی حال چاہ لے؟ ہاں جی ساتھ ان کے دو پرائیوٹ گارڈز بھی بہت ہیں دسیاہ کرونا ہر مارے یاد کرونا پہنا وہ کدھر ہے تمہارے ساتھ والا وہ؟ وہ گھنڈے دی شکل لڑا یار کیا ہے تمہیں؟ یا نو ملتان گھنے دی رہا او نا دی بیگم دا فون آیا سی کوئی امرو جنسی وہ اتھے گیا ہے اے سارا تیسرا گھاڑ ہے اے سارا ہوتھے ہوتا ہوتا اپنے کوٹھی تھے اے دی ہوتھے ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ ساؤنڈ دی کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ اے زیادہ تو زیادہ تین کھنٹے جاگتا ہے واقعی؟ ایک اکی کھنٹے خراتے لیندہ ہے میں وہی دیکھ رہا تھا کہ بلکل گھم ہوئے میں یہ اپنا گفتگو میں سائنگ کیسے آپ؟ میں بلکل ٹھیک رہا تھا اے سائنگ سے پوچھ رہا ہوں اچھا میں انہوں ہی میرے میں لیدار سائنگ کہندہ ہے اے میرے چھوڑا شوٹا لیول میں انہوں سائنگ کہندہ جب اللہ خیر پاگلاندہ فلانگ اتر لگا وہ ہسی تو پتا جلے آپ کو بیٹھا ہے ماشاءاللہ حور جی اے آو دے کامنا کامرا کا پہلے پاسے انہوں میں کچھ کیا تم نے کیوں کہا پاگلاندہ فلانگ اچھا ساری بابای اے آوی اکاڑے دا نے وٹا مار دے نہیں اور انہوں نے وٹے بڑے ملٹی پرپرز ہوں دے رہے کیا مطلب؟ انہوں نے مارتا نہیں دا ہور کچھ نہیں بلب توڑتا ہے آنڈا تے بھننو اچھا جی تا جی کیسے ہیں آپ؟ سبحان اللہ دو منٹ بولی نا تے اے ہو جا سکون پلا کتھے سی؟ کتھے سی؟ میں نے وہاں کہا جھیل دے کنارے اے چھانگا مانگا چیل دے کھولا ح seventeen اور فیڈے مجھلیں ماں کتھائے اللہ انڈا اے کرگا چاہے اب؟ اے کے الانڈا کے لازے دا بالل lik پ maximر": avete بیااااااااااااااااااااااااااااااااااا ماں نے کہا لائی دا؟ اے 아니야 یا کفارے کرنا acha ہاں نارمل بولا نی اما واپداد؟ جناب جو سوال کرنے کرو سنگوری بڑے کامنے میں تو بیلکل فریم میں نو تے ہے رنہ جناب پاچی یہ سونلو کام گیندہ ہے جا جی آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی ہمیں خاص طور پر ان دنوں جب پولٹیکل ٹاگ آف وار اپنے پیک کی طرف جا رہا ہے اس کا ڈراؤپ سین قریب قریب آ رہا ہے بیلکل کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ کامیاب ہوگی تحریک ادم اعتماد میں تو صرف اتنا یہ کساں کے تیرا کیا ہوگا نیازیہ اہاں کیا ہی میں فٹ کتم دیکھو واہ واہ دیکھو نا ایڑی اچھی کوپی رائٹنگ بھی یہاں کوئی کر سکتا ہے واہ واہ کیا بات ہے یہاں بھی لوگوں کا کام ہے اچھا وہ کوپی رائٹنگ کس کی تھی کونسی والی وہ کام پر ٹانگنے والی آہاں ہاں کپی تھی نا بڑی عجیب و غریب کپی بلکہ مافاک الفطرت کپی تھی تانہ تانہ اور ہاں کھاکہ بن گئے ہاں تو کھاکے ہیں تو گھر بٹھا ہیں نا ان کو کیوں روڈوں پہ چھوڑے ہیں کھاکے کہ کھاکوں کا کام نہیں ہے سیاست لاری اٹھے دے کور رائش ہوئے نا اکثر حجیب آز ہوندی تو کتے ہر وے لڑائی ہو رہی میں نو باہ بہر ہی جانا لانے بچہ بڑھا دے بیگ وہ ہولی بولیا کرنا دی کس میں تو کاموڈین پڑھنا آیا باجی عمران خانی کانی کے یہ موق بس آپ کی پارٹی یہی کچھ کرے جا رہی ہے بائی جان یہ جو ایک کروڑ بندہ پچھلے دنوں ہم نے یہ جو لانگ مارچ میں آیا ہے ایک کروڑ بندہ ایک کروڑ بندہ احتیاط نہ ہزا پہ بسے اس سے زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے دو ڈھائی کروڑ بندہ سی دو ڈھائی بھی آپ میرا خیال ہے کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں کوئی بی سے کروڑ تو ہوگا دو کروڑ نکال لیں بی سے کیونکہ پورا پاکستان عمر آیا تھا دیکھنا چاہتے تھے اپنے محبوب قائد کو اچھا محبوب قائد کے والد صاحب کدھر ہے وہ آرام کر رہے ہیں بھائی نہیں انہیں ہے کیا کہ آرام کر رہے ہیں کیا مطلب ہے آپ چیک نہیں کر رہے ہیں ادھر ہم پلٹیکل یہ جو ہے اپنا پریشر ملاول صاحب ادھر مولانا کے ساتھ شاہباز شریف کے ساتھ میٹ کے پریس کانفرنس بھائے زرداری صاحب کیا کمبینیشن موڑتا بس جی پھوٹو یہ کیا کیا یہ اس نے کیا اس نے کیوں بہی میری نہیں لگی میری چیک کالو کہ تے بال لگے یا اس نے ماری نہیں جناب کیمرے چلا کے ویغلو میں تے بڑی دور تھا کیا جی جا آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا ہاں جی یہ والا اے آج تو بعد سو رہا ہوگا یا کیناً سو رہا ہوگا اس کا اگر سونے کا ٹائم ہے تو اس سے لگ گیا ہوگا بچھا یا اس کا چوبیس گھنٹے سونے کا ٹائم ہوگا ہے یا اتھا کی میں ماریا ہے یہ میں سامنے نہیں آتا میری بندوک دے نال یہ ڈی لمینے کی کہ میں وجھ تھک دی ہے اسی نے ماری ہے اسی نے ای اسی نے اسی نے کتنے پیشے دی ہیں نیازی نے تو نہیں کو یہ بتاؤ میں تو جیشن منا رہا تھا جیشن تو منایا ہے وہ در کھانے کھائیں آف تاپ ای وز دو اونلی پرسن ہو ٹھو کیس گارڈز ویمسیلف ہم فلم دیکھنے کا ہے بلاول صاحب نے سپائیڈر مین ٹام ہولینڈے کیا کم کی تاہی لیکن بھائی جن وہ اچھا نہیں لگا ویسے سپائیڈر مین چون یار پہلے والا ٹھیک تھا تو بی مگوار تو بی مگوار تو بی مگوار اصل وہ ہی ہے تو بی ریٹائر ہو گیا بڑا ہویا باچی وہ ننے کی نگل تاہی نگل دائم آہ باچی انہوں نے بڑا کیتے زور لاوہتے بس سواز ہی نگل دی نگل دی نگل دی نگل پسسسس اور دوسرا درندی پی جائے اوہ سنلا پندہ ایتنے باچی انہیں بڑا ہی زور لاوہتے اینجی انہوں نے دھوک تاکھیں نکلے نہیں نال دے جتی دھگ پہنے انہوں نے سوٹے آنا ہوں نے پہنے دھگ پہنے تو چپیڑ ماری ہے اپنا بتاؤ کیا کنٹینر میں چڑھ چڑھ کرتے رہے ہو کون سے فضول باتیں شروع کیا جتی بھکری جن لطف اجنے تا ہے واضح اگے ترے بزرگاں نا وارڈ کو مر گیا اچھا جی ایتا نساؤنا نیازی تکل آئی رہا گیا کیا اکھے اگر تو پنجاب ہے نا تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی کہ پنجاب میں تبدیلی آجائے آپ لے کر آئیں یا وہ لے آئے میرا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ پرائم نیسٹر عمران خان ہے اور سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اگر آؤٹ ہوا نا تو بڑے ڈگنیفائیڈ طریقے سے ہوگا آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوگا اور سر یہاں یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب کی سیاست کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے نہیں بلکل نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی گورنر راج لگانے کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ وہ گورنر راج لگائے گا نہیں اگر تو لگا دیں تو آپ اس سے پہلے دو مرتبہ لگا چکے ہیں سر ایک دفعہ آپ گورنر سروپ کو لے کر آئے تھے اور ایک دفعہ آپ سلمان تاثیر کو لے کر آئے سلمان تاثیر تو پہلے ہی گورنر رہائے تو سروپ بھی پہلے ہی گورنر تھا اختیارات کی بات ہوتی ہے وہ ہے آرٹیکل ٹو تھری فور دو سو چونتیس انوک کس نے کروایا حدر گورنر سروپ نے جو جنرل سروپ تھے اور دوسرا سلمان تاثیر نے جو چند دن تک رہا اس کے چیلنج ہو گیا کورٹ نے فارغ کر دیا کیا ہی رتیفے سنائے جس کام کے لئے ہیں چاست کی بات کرو تو یہ دھرانا شروع ہو جاتا اچھا میں سے وزیراعظم کس پارٹی کا ہوگا اگر نصیب دشمنہ آپ جیت جاتے ہیں اچھا جی جتوں بھی اصانتے نصیب دشمنہ بھی اس لیے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں عمران ہار جاتا ہے تو یہ تو آپ اپنے پیروں پہ خود کو لڑی مار لیں گے اوکی میں سنگی عمران کا سارا ملبہ آپ اپنے سروں پہ انڈہل لیں گے عمران کو تو آپ ایکزونریٹ کر دیں گے چاسی شہید تھی بیسے جی آلتا بلکل ٹھیک کرنا ہے اس سے کیا پوچھ رہے ہیں کسی دانشور سے پوچھیں یہ زیادہ سنسبل ہے اور اس ہوتا ہے گالوی روحانی جی کرے گا اچھا سنگی اوہ اوہ اے واپسی ملتان جام آگے ہاں تے جا کے نمے سروں حویلی نو صاف کران گے اسی تے موڑے بھی دیتے اسی کیوں اسی سوچا ہے گھتے پی ایم ہاؤس دے ویچ کرسیاں بہترین ہو سن اوہ اوہ اے بیسا ایک گال دساؤ جناب خدا نہ خواستا جناب سے آدھے پہلے خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا اوہ میری توبہ توبہ کرو سارے اے اپنا اے اے ویچا مر گاہ سونے تھا پلیس اے 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 توبہ ہوگی اوہ اے تو روز داکہ میں سارا کیا مطلب اے رس ہوکے رس ہوگیا ہے یا مرگ رہے کیا ہوگا ناں توڑی میرے بھانے اچھی نا بولو اٹھ کے ڈی اچھی چیگ مار دا ہے نا اچھے جی نہیں جی اگر اپنا آج میں اعتماد ہے اے نکام چھے ونجھے کیا ہوتی ہے نکام چھے ونجھے نیازی کو پچھے ٹائم کتنا ہے سبا سال بس دو بات دوبارہ الیکشن پھر پھر وہی نمی سمی پارٹی یعنی نیازی آؤٹ کیسے نیازی اگلا الیکشن جیتے گا آپ کو گھر بیجے گا سب کو بھائی جان پرفارمنس کیا ہے بہترین پرفارمنس کرائیسز میں اس سے اچھا کھیلی کوئی نہیں سکتا اور اس کے پانچ سال پہم کرائیسز کے ساتھ اتنا بڑا انٹرنیشنل کرائیسز اس کے دور میں آیا دو سال حضف ہوتے ہیں اس کے پانچ سالوں میں سے اتنی بڑی چمکھی لڑائی پہلے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا تھا لیکن یہ یہ بڑا ہی خوفناک تھا اور اس نے کسی کی منت ترلا نہیں کیا نہ اوپر والوں کا نہ نیچے والوں کا اس کے باوجود وہ سروائیو کر رہا ہے وحد بندہ جس نے کرپشن نہیں کیا اور اس کے اوپر کرپشن کا آدھا الزام بھی نہیں ہے ساتھیوں میں سے بہت سے لوگ ہیں اور آج وہ خمیازہ بھگت رہا ہے ان ساتھیوں کی بغاوت کا یہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد جب وہ پبلک میں جائے گا سکسٹی پرسنٹ پلس ینگسٹرز ہیں وہ سارے ووٹرز ہیں اوورسیز پاکستانیز جو اس کی بات پہ کان دھرتے ہیں غور کرتے ہیں تو اسے کیا کنونس کرنا پڑے گا ان سب کو کہ میں کن حالات میں تھا کیا شاہ صاحب اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں اور میری لڑائی کس کے ساتھ ہے بھائی جان میری توبہ میں آتا ہوں ہی بیس چھیر بیٹھا بھائی لطیفہ سنو نہیں نہیں آپ کریں نا بات تو کریں بس کر دیں پونڈاوی کھکھا رہا گی اندازت صحیح ہے اندازت صحیح ہے بس 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 کیا ہے مگہ پہ ہو گیا لطیفہ شروع تھیوں لگائیں جوب دا ٹیم جب دا ٹیم ہو گیا مسٹر شکیل جی شاہ جی ہم ایکسپیکٹنگ ایک ٹف کمپٹیشن ٹوٹے یو کینڈو دا جی شکیل صاحب جی شکیل صاحب جنگل میں میلا لگا ہوا تھا چیک تو ایک چونٹی کی ملاقات ہوئی ایک ہاتھی سے زیادہ خطرہ ہی بیٹھے تو چونٹی پوچھتی ہے ہاتھی سے تمہاری عمر کتنی ہے تو وہ کہتا ہے دو سال تو ہاتھی نے چونٹی سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے کہتی یہ عمر تو میری بھی اتنی ہے لیکن میرا میدہ زرہ خراب رہتا ہے کیا بے ادھگی ہے دیکھیں وہ مل نرشد ہے اس کو ارشد دنیا ہس رہی ہے اپنا حال بہت پتلا ہے اور انہوں نے شک پین دی کہ ادم اعتماد نام یہ ہے کوش ہی ہونا میں کہنا کپی باندھ کرو چھوڑے واک آور دے نہیں نہیں ہی میں کیا میں واک آور دے اچھا مرشد میری کہا سنو ہاں پھنے بدا سب پھکے لے سنو وہ پھکے آج بھی یدے تولہ رہا رہے بدا پھکا بھی ایک سو وی نمبر لہرہا سا اے والا چا کرے نہیں نہیں ہی میں خود کوشی کار لگایا نہیں چلا نہیں نہیں ہی تو تیدا فیمورٹ ہے نہیں شاہت آگ اگلا جڑا ہے اندھی گل کرو اے ٹھیک ہے قابل برداشت جی شاہ جی مستاد شگرد سے یہ بیٹا بتاؤ کہ جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے شاگرد شاگرد شاہ کے یڑی منو بچی کس کو عملاور کدھروں آیا ہے جوڑی کے لیے ابھی ہلو اے جیاتی ہے یہ جوڑیاں پہ رہی ہیں سامنو اور گدھے ہی ان کی ہے چاہی دوسرے پہر بیار 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 اس کی وجہ نیچے پہر اے جوڑی مہری ہے اندھی دیا اپنے فوجی مار جا رہا ہے اے شاہ صاحب کی کر دے پائے جائے شاہ صاحب کی کر دے پائے جائے بریک گنو بریک گنو